شور تو صرف آج کے اس فیصلے کا ہے جو خصوصی عدالت نے دیا اور جس میں سابق صدر اور سابق چیف افاروی اسلاف جنرل پرویز مشارف کو آئین سے سنگین غداری کا ملزم قرار دیا گیا اور ان کے لیے پانسی کی سزا تجویز دی گئی لیکن اگر غور سے دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ عدلیہ کی جانب سے اور عالی عدلیہ کی جانب سے مسلسل پیغامات ہیں فیصلے ہیں اور بھرپور پیغامات ہیں خصوصی طور پر گزشتہ چوبیس گھنٹے اس حوالے سے بہت اہم رہے ہیں اور اس سے پہلے کی بھی دو تین روزوں سے لگتا یہ ہے کہ عدلیہ کی جانب سے ڈائریکٹ اور براہ راست بہت امپورٹنٹ میسجز آ رہے ہیں اور عدلیہ اپنے فیصلوں کے ذریعے بول رہی ہے تاریخ ساتھ فیصلے ہیں جن کے اب ملک کی سیاست پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں آج اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے آئین سے زنگین غداری کیس میں جنب پرویز مشرف کو سزا موت سنائی پاکستان میں آئین سے غداری پر کسی آرمی چیف کو پہلی بار سزا سنائی گئی پرویز مشرف کی شدید بیماری بھی فیصلے کی آڑے نہیں آئی اور یہ بات بہت اہم ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ملٹری ٹیک آورز ہوئے ہیں جتنے بھی ملٹری ڈکٹیٹرز رہے ہیں عالی عدلیہ نے اور اس وقت کی سپریم کورٹ نے اس کی بھرپور معافنت کی ہے اس کی بھرپور اعانت کی ہے اور بھرپور مدد حاصل رہی ہے پاکستان کے تمام ملٹری ڈکٹیٹرز کو اور خاص طور پر جنرل پرویز مشرف کو بھی خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کے وکیل اور سرکاری وکیل دونوں کے آج تمام اطرازات مسترد کیے اور اس طرح سے یہ فیصلہ ہوا بہت اہمیت کی بات ہے کہ کل سپریم کورٹ نے موجودہ چیف آرمی صاحب جنرل قبر جعوید باجوا کی مدت ملازمت میں توسیح کے خلاف کیس کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا اور حکم دیا گیا کہ اگر پارلیمنٹ چھ مہینوں میں قانون سازی کر کے یہ معاملے تہہ نہیں کرتی تو حکومت کو نیا آرمی چیف لانا ہوگا اور اس طرح سے یہ دونوں فیصلے بہت اہم ہیں سولہ اور سترہ دسمبر پاکستان کی تاریخ کے ویسے بھی بہت امپورٹن تاریخ ہے اور اس میں اس چومیز گھنٹوں کے دوران یہ بہت اہم فیصلے آئے ہیں کل چیر جسٹس پاکستان جناب جسٹس آسف سعید خوصہ کی سروراہی میں تین رکری بینچ نے فیصلے میں نکھا کہ وزیراعظم نے آرمی چیف کو تین سال کی توسیلی انہیں اس کا اختیار نہیں ہے بلکہ آئین میں آرمی چیف کی منتطع ملازمت میں توسیل کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے چھ مہینوں میں قانون نہ بن سکا تو جنرل قبر جعبید باجوہ 39 نومبر 2019 سے ریٹائر تصور ہوں گے یہ تھا کل سپریم کورڈ پاکستان کا تفصیلی فیصلہ لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا پسلے چوبیز گھنٹے فیصلوں کے حوالے سے بہت اہم ہے یہ فوجی معاملات تھے چوبیز گھنٹوں کے دوران جو اہم عدالتی فیصلے آئے ہیں متوقع طور پر سابق اپوزیشن لیڈر سید قرشی شاہ کو زمانت پر رہا کر دیا سید قرشی شاہ پر ڈیاب نے اربوں روپے کی کرپشن کے ارزامات لگائے ہیں ثبوت جمع کر رہی تھی ابھی ریفرنس کا مرحلہ بھی نہیں آیا تھا کہ آج اچانک قرشی شاہ رہا ہو گئے اور اتصاب عدالت نے اس حوالے سے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا آج ہی اسلام آدھ ہائی کورٹ سے جناب آصف علی زرداری کی حبشیرہ محترمہ فریال تالپور کو زمانت پر آزادی گل گئی اور وہ بھی رہا ہو گئی ہے یہ بھی بہت اہم معاملہ ہے محترمہ فریال تالپور پر بھی نیب نے بڑے سنگین الزامات لگائے تھے لیکن وہ بھی آج رہا ہو گئی جسٹس اثر من اللہ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ نیب فریال تالپور کی گرفتاری کا کوئی جواز نہیں بتا پایا چیمن نیب گرفتاری کے اختیار کا بے درے غصبان نہیں کر سکتے جبکہ زرداری گروپ کے ڈکلیئڈ اکاؤنٹس کو جالی اکاؤنٹس نہیں کہا جا سکتا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جمعیرات کو اسلاعباد ہائی کورٹ سے زرداری صاحب کو طبی منیات پر زبانت پر آزادی بل گئی تھی اور وہ کراچی پہنچ گئے تھے جبکہ جمعیر کو اسپیکر سید اسیبلی آگا سراج دلانی کو بھی رہائی بن گئی تھی سیدھ ہائی کورٹ سے وہ زبانت پر رہا ہو گئے تھے اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے تین چار دن جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام ٹاپ لیڈرشپ کو رہائی بل گئی ہے اور عدالتوں کے اب جو اہم فیصلے آئے ہیں اس پہ یہ جو آج کا فیصلہ آیا ہے اس کا بہت زبردست ایک تاریخی پسمنظر ہے اور اس سے پہلے کل چیف آفاروی سلاف کی مندت ملازمت کے حوالے سے پہلی بار یہ قضیہ اٹھا اور اٹھا تھا اور اس کے حوالے سے سپریم کورٹ پاکستان کا بہت ہی امپورٹٹ ایک تحریری اور تفصیلی فیصلہ صاحب نے آ چکا ہے ماہرین یہ کہتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ دراصل ان فیصلوں کے ذریعے عدالتیں بول رہی ہیں اور براہ راست پیغامات دے رہی ہیں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جناب جسٹس وقار احمد سید جنہوں نے کہ آج جنب پرویز مشرف کے حوالے سے اس خصوصی عدالت کی سربراہی کی تھی وہ اس حوالے سے ایک مقصود ان کی پہچان ہے وہ ایک بہتی راست اور براہ راست امپورٹن فیصلے دے رہے ہیں پچھلے سال انہوں نے اکٹوبر میں ملٹری کورٹ سے سزائے موت اور عمر قید کی سزا پانے والے چہتر ملزمان کی اپیل کو ملزور کر لیا تھا ان کی رہائی کے احتمال جاری کر دیئے تھے ان تمام لوگوں پر دشتگردی کے سنگین الزامات لگائے تھے فوجی عدالتوں نے ان کی خلاف فیصلہ دیا تھا پشاور ہائی کورٹ میں جناب جسٹس وقار احمد سیٹ کی اس عدالت نے ان کی رہائی کے احکامات جاری کیے تھے ان کو زبانت پر رہا کر دیا تھا دو باقابل اسی پشاور ہائی کورٹ نے قبائلی علاقوں میں فیٹا میں حراستی برکس کو مراکس کو غیرانی قرار دی دیا تھا اور جناب جسٹس وقار احمد سیٹ نے اپنے رماغ دیئے تھے کہ امریکہ نے گنٹا رماؤ بیل جیل میں اپنے ملک کی حدود سے باہر جیل بنائی مگر اپنی ہی حدود میں ہم اپنے لوگوں کو نظر بند کرنا چاہتے ہیں وہرحال بعد میں سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو کر ادم قرار دے دیا تھا یہ بہت امپورٹن پس منظر ہے عدالتوں کی حوالے سے بہت اہم فیصلے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں پاک فوج نے مگر آج جو یہ سنگین قداری کا فیصلہ آیا ہے اس نے ایک تہلکہ سامچا دیا ہے اور اس حوالے سے غیر معمولی فوری میٹنگ ہوئی جنرل ہیڈکورٹرز میں چیف آف آرمی سکاف نے اپنے سینئر کمانڈرز کی ایک میٹنگ کی جس کے بعد پاک فوج نے آج کے اس معاملے کے حوالے سے بہت ذابطہ ایک بیان جانی کیا پاکستان کی فوج نے کہا کہ سنگین قداری کیس میں خصوصی عدالتے کے فیصلے کو پاک فوج نے مسترد کیا اور کہا کہ عدالتی فیصلے پر افواج پاکستان کو شنید غم غصہ اور استراب ہے پاک فوج نے کہا کہ پرویز مشرف آرمی چیف جیبن جوانچی ہو اسلاف کمنٹی اور صدر مملکت رہے ہیں چالیس سال سے زیادہ پاکستان کی خدمت کی ملک کے دفاع کے لیے جنگیں لڑی اور کسی صورت میں بھی غددار نہیں ہو سکتے پاکستان کی فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ کیس میں خصوصی عدالت کی تشکیل سبیت آئینی اور قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے ہیں پاک فوج نے کہا کہ پرویز مشرف کو اپنے دفاع کا بنیادی حق تک نہیں دیا گیا پاک فوج کا کہہ رہا تھا کہ عدالتی کاروائی شخصی بنیاد پر کی گئی اور کیس کو انجلت میں نبٹایا گیا اب فوج پاکستان توقع کرتی ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو انصاف دیا جائے گا بھرپور عددات سے پاک فوج نے آج اس فیصلے کو مسترد کیا دوسری جانب حکومت پاکستان نے بھی آج اس فیصلے کو مسترد کیا اس کی ترجمانی کی اٹھارنی جنرل پاکستان جناب انور منصور خان نے انہوں نے بھی اس فیصلے کو ہر لحاظ سے غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا ہے اور اس پر انہوں نے اپنا ایک بھرپور عدد عمل ایک ٹریس کانفرنس کے ذریعے اب سے تھوڑی دیر قبر جاری کیا جو کمپلیننٹ تھے ان کو آثورٹی کیابنٹ نے نہیں دی تھی اور چونکہ کیابنٹ نے آثورٹی نہیں دی تھی اس لیے وہ کمپلینٹ بھی فائل نہیں کر سکتے تھے اور چونکہ وہ کمپلینٹ فائل نہیں کر سکتے تھے اس لیے پرزن مشرف کے خلاف جو ایکشن لیا گیا وہ ایکشن شروع سے وائد ہے اور اس میں کاروائی نہیں کی جا سکتی تھی کیا ایشیوز تھے یا کیا جلدی تھی اس کے اندر کہ ایک فیصلہ یہ سنایا جاتا ٹرائل ان ایبسنشیا کیا گیا پریزنڈ مشرف کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنا سیکشن 342 کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ان کو یہ موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی گواہی لے کر آتے یا گواہی پیش کرواتے ماہرین قانون بھی تاریخ کے اس ورک پر اس نئے باپ پر جو کی یقین ہے ایک انتہائی متنازع آباب ہے اس پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اس پر ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں مطلب عرفان قادر سابق اٹرونی جنرل آف پاکستان بھی ہیں سابق جلج لاہور ہائی کورٹ بھی رہ چکے ہیں بہت بہت شکریہ جس صاحب پچھلے ہم نے دیکھا چوبیس گھنٹوں میں یہ دو بڑے اہم فیصلے آئے تاریخ بڑی امپورٹن ہے پاکستان میں یہ سولہ سترہ دسمبر اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ زبانتوں کے حوالے سے بڑے امپورٹن فیصلے آئے ہیں ظاہر ہے کہ یہ مختلف فیصلے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب جڑے ہوئے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ پچھلے تین چار دن کے اندر جو ہے وہ رہا ہو گئی ہے عدالتیں اپنے فیصلوں کے ذریعے کیا پیغام دے رہی ہیں جی میں آج کا جو فیصلہ ہے جنرل پرویز مشرف کا اپنے آپ کو اسی پہ محیط رکھوں گا اسی پہ کنفائن رکھوں گا کیونکہ آج یہ جو فیصلہ ہے اس کی میں بڑے تواتر کے ساتھ یہ ساری چیز کو کئی سالوں سے فالو کر رہا ہوں اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ غور و خوص کے ساتھ میٹیکلسلی میں نے یہ سارے فیکس جو ہیں غور سے دیکھے ہیں ایکزیمن کی ہیں اور پہلی دفعہ سپریم کورٹ کا یہ جب ایک بینچ بیٹا تھا اور جہاں پہ ایک پٹیشن آئی تھی کہ صدر مشرف صاحب جو ہیں جنرل مشرف ان کو ہائٹ ریزن میں ٹرائے کیا جائے اور عدالت اس طرح کی حکامات جاری کرے تو ان دنوں میں میں اٹرنی جنرل تھا اور سپریم کورٹ نے مجھے مدو کیا تھا اور مجھ سے میرا موقف لیا تھا اور پوچھا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنرل مشرف نے ہائٹ ریزن کمٹ کیا ہے کہ نہیں کیا تو میرا جو بادیوں نظر میں ویو تھا اور جو نکتہ نظر تھا وہ وہی تھا جو آج بھی ہے اور وہ یہ تھا میں نے کورٹ کو بتایا میں نے کہا جی انہوں نے جو جتنے بھی ججز جو ہیں تھرٹی فورٹی ججز جو نکالے ہیں تو وہ ایکسٹرا کانسٹیچوشنلی تو نکالے ہیں لیکن انہوں نے اس تچھ ہائٹ ریزن نہیں کیا اور اس پہ سپریم کورٹ کو یہ بات نہیں پسند آئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا اچھا چلیں میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ انہوں نے ہائٹ ریزن کیا ہے تو اگر انہوں نے تیس چالیس ججز کو نکال کے ہائٹ ریزن کیا ہے کیونکہ انہوں نے آرٹیکل دو سو نو کو فالو نہیں کیا تو پھر آپ لوگوں نے نہ صرف کہ جنرل مشرف کے پی سیو جو پہلا پی سیو ہے تھا اس کے طاعت اوٹ اٹھائے ہیں بلکہ آپ نے تقریباً سو وہ ججز نکال دی ہیں جنہوں نے کبھی پی سیو پہ اوٹ نہیں ان میں سے اکثر نے کبھی پی سیو پہ اوٹ نہیں لیا تھا اور آپ نے ان سب کو فارق کر دیا تو پھر آپ نے تو اگریویٹڈ ہائٹ ریزن کیا کیونکہ آپ نے بھی تو آرٹیکل ٹو زیرو نائن کی وائلیشن کی ہے تو جب تک میں اٹرنی جنرل را وہ کیس کبھی لگا ہی نہیں انہوں نے لگایا ہی نہیں طریقہ تو یہ تھا اگر فیر پروسیڈنگز ہوتی تو ان کو چاہیے تھا کہ میرا یہ جملہ لکھتے اور اگر میں نے غلط بات کی ہے تو فیصلہ سناتے کہ جی اٹرنی جنرل غلط کہہ رہے ہیں ان کا جو ریزن ہے لوجک ہے یہ سب غیر قانونی بات انہوں نے کی ہے لیکن میری بات اتنی ٹھوس تھی کہ سپریم کورٹ نے یہ کیس تب تک نہیں سنا جب تک کہ ہمارا دور ختم نہیں ہو گیا اور پھر جب ایک پلائنٹ اٹرنی جنرل آئے جو کہ ان کے مسلک کے تھے تو انہوں نے آرڈر کر دیا حکومت پاکستان کو آج یہ فیصلہ تو خصوصی عدالت کا ہے لیکن پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ ایک لاؤڈ انڈ کلیر میسج دے رہی ہے اسرٹ کر رہی ہے میسج دے رہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ یقینا یہ آج کا فیصلہ ہے بھی آپ نے اس پر کورپنٹ کیا کل جو ہے وہ آر بی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ایک بڑا تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ اس میں کوئی قانون میں کسی قسم کی کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا یہ کبھی بھی آج تک پاکستان میں آر بی چیف کی ایکسٹینشن کا مسئلہ نہیں بنا عدالتیں اسرٹ کر رہی ہیں اپنے آپ کو اور یقینا آپ نے جو بیک گراؤنڈ دیا اس کے باوجود آج عدلیہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو باپ کیجئے گا جنرل پرویز مشرف کو فانسی کی سزا دی آئین سے سگنین غداری کا مجرم قرار دیا اور یہ جو بیک گراؤنڈ آپ آپ نے بتایا اس کو خاطر میں نہیں لائے خصوصی عدالت جی نہیں یہ بیک گراؤنڈ خصوصی عدالت کو بتائی نہیں گئی یہ سارے آرگومنٹس تو کرنے چاہیے تھے خصوصی عدالت کے سامنے یہ ساری بیک گراؤنڈ ان کو بتانی چاہیے تھی یہ سارے فیکٹ خصوصی عدالت کے سامنے جانے چاہیے تھے خصوصی عدالت کے سامنے یہ بھی فیکٹ جانا چاہیے تھا کہ جنرل مشرف کا جو ملے جو پی سیو تھا دوسرا والا جس کے تاہ جج نکالے گئے تھے اس کو جسٹس ڈوگر کوٹ نے اپ ہولڈ کیا تھا اور اس کو کانسٹیچوشنل قرار دیا تھا تو جب اس کو کانسٹیچوشنل جسٹس ڈوگر کی کوٹ نے قرار دیا تھا تو پھر جسٹس ڈوگر کی کوٹ کو کیوں انہوں نے ایگزونریٹ کر دیا ججز کو کچھ چھوڑ دیا کیونکہ ججز سے وہاں بلا کے ان کو مافیا منگوائی گئی جسٹس ڈوگر نے مافی مانگی اور مافی مانگنے کے بعد انہوں نے اس طرح سے اپنی پینشن بچالی لیکن اس پینشن کو بچانے میں جنرل مشرف جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان کی قربانی دی جا رہی ہے یہ سارے فیکٹس ہیں اس کے اور وہ جسٹس ڈوگر سے بھی جو مافی منگوائی گئی تھی وہ انڈر پریشر تھی اور وہ بالکل غلط تھی لیکن اس وقت تمام یہ جو لوئر کمیونٹی ہے یہ ججز ہیں یہ کٹھے ہوئے تھے اور باقی جو مجورٹی ججز جو نکالے گئے تھے وہ کچھ کاری نہیں سکتے تھا ان کی کوئی بات ہی نہیں سکتا تھا ان کو سنا بھی گیا تھا جنرل مشرف کے عرفان قادر صاحب بہت بہت شکریہ جنرل مشرف کے لیے تو سزائے موت لیکن اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عبدالحبید ڈوگر کی پینشن بھی ان کے ہاتھ سے نہیں گئی ان کو اپنی پینشن بھی ملی ہے اس پوری عدلیہ جس نے کہ جنرل پرویز تھا اس کے خلاف اس کی خلاف کوئی سزا نہیں ہے جنرل مشرف نے پہلی بار جب ملیٹری ٹیک آور کیا تھا انیس سو نینانوے میں اس حوالے سے بھی عدلیہ نے ان کے پی سیو پہ حلف لیا تھا بڑے بڑے اس پہ نام ہیں ان کی خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں لیکن جنرل پرویز مشرف کے لیے پھانسی کی سزا تجمیز دی گئی ہے